بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو کیا حال جان ہے آپ کے امید ہے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے میں آپ کا بھائی کاشیف میر آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں جو کہ دوبارہ عید کے حوالے سے ہے بکرہ عید کے حوالے سے ہے اور اس میں میں فرحان ابراہیم صاحب کا جو مکمل ڈیزائن ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور سب سے بڑی خوشخبری اس ویڈیو میں یہ ہے کہ آپ دوستوں کے لیے اس ویڈیو میں خطاتی جو ڈیجیٹل خطاتی اور موڈرن خطاتی ہے وہ بھی شروع کی جا رہی ہے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوگا ابھی آپ کے سامنے میں نے یہ سافر اوپن کیا ہے اس کا نام ہے ایڈوب الیسٹریٹر میرے پاس 2014 ورین ہے بہترین چل رہا ہے میں یہاں سے نیو فائل کرتا ہوں اور فائل کا نام رکھنا چاہے نام رکھ لیں اس کا سائز لگانا چاہے میں نے اس کا 20-20 سائز لگایا ہوا ہے انچز میں اور اس کو میں اوکے کرتا ہوں یہ اس کا کینوز آ گیا اب جو سب سے پہلی بات ہے کہ جو بگنرز ہیں نا ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے اس میں آپ کے لیے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کر رہا صرف اس میں یہ ہوگا کہ ہم جو خطاتی کرنے والے ہیں وہ اسی میں کریں گے تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل سے تھوڑا 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 کر کے سمجھا دوں گا سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے یہاں پر آپ کو برش ٹول نظر آئے گا اس کو پینٹ برش ٹول کہتے ہیں اس کو سلیکٹ کر لیں اور یہاں نیچے آپ دیکھیں یہ برشز کا پینل ہے یہاں پر آپ الیدہ الیدہ برشز دیکھ سکتے ہیں تو ہم یہاں سے برش نہیں لیں گے فی الحال ہمیں ایک نیا برش بنانا پڑے گا اگر یہ پینل آپ کو یہاں پر نظر نہیں آتا تو آپ ونڈوز میں جا کے یہ دیکھیں یہ برشز کا پینل ہے اس کو آن آف کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے ایک نیا برش بنانا ہے وہ یہاں سے بنے گا نیو برش کے اوپر کلک کریں گے اور کیلیگرافی برش ہم بنانے والے ہیں اوکے کرتے ہیں کیلیگرافی برش جو ہے اس کا ہم یہاں پر سائز رکھ لیتے ہیں فائیو رکھ لیتے ہیں نیچے فورٹی کر لیتے ہیں اور اس کا جو راؤنڈنیس ہے وہ ہم فورٹی پرسنٹ ہی کر لیتے ہیں فورٹی نہیں کرتے اس کو ہم نائنٹی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے کرتے ہیں جی اب دیکھیں اب میں اس کو زوم کر رہا ہوں کینوز کو میں نے زوم کر لیا ہے برش کو بڑھا نہیں کیا برش کو بڑھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کینوز زوم کر لیں اس میں بھی کام چل جائے گا ٹھیک ہے اب میں یہاں پر لفظ لکھنے والا ہوں اید تو سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کر کے زیادہ بڑھا ہو گیا اس کو ہم تقریباً یہاں تک لائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہی اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں اور یہاں سے ہی میں اس کو دوبارہ سے یہ چیز بنا لوں گا ٹھیک ہے یہ ہمارا اید کا این کا اید کا این بن گیا ہے اب اس کو یہاں سے ہم دوبارہ شروع کریں گے چھوٹا سا یہاں پر ایک قط لگائیں گے یہاں سے تاکہ یہ زیادہ بڑھا ہو گیا یہ چیز ہم نے یہاں تک بنا نہیں ٹھیک ہے جی زیادہ ہو گیا پھر سے بڑا معمولی سا چاہیے ہمیں تاکہ یہ این کا چھوٹا سا یہاں پر یہ قط بن جائے اب یہاں پر تھوڑا سا پرابلم ہو گیا ہے لیکن یہ ہم بعد میں سالو کر لیں گے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے ہم دوبارہ سے زوم آؤٹ کرتے ہیں اس کو زوم آؤٹ جو لوگ اڈوب فوٹو شاپ یوز کرتے ہیں ان کو پتا چل جائے گا کہ اس میں زوم آؤٹ کیسے کرتے ہیں اچھا اب یہ این تو بن گیا یہاں سے ہم اس کو دوبارہ شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ قط لگا کر دیکھیں اس کے اوپر نہیں چڑے ہو ٹھیک ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کو شروع کریں گے اور این کو ہم یہاں تک لیں آئیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا باہر ہے اس کو اندر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ادھر اتنا بہت ہے یہ اس کے بعد ہمیں بریش چاہیے ایک اور یہاں سے ہم دوبارہ کیلیگرافی بریش ہی لے لیتے ہیں کیلیگرافی بریش کے ساتھ ہم بلکہ نہیں کیلیگرافی نہیں لیتے یہاں پر ہم ایک بریش ڈراؤ کر لیتے ہیں ایک لائن ڈراؤ کرتے ہیں یہاں سے یہ لائن ڈراؤ کر لی اور اس لائن کا جو سائز ہے ڈراؤ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا اور اس کو ہم پکڑ کے یہاں پر رکھتے ہیں اور آٹ بریش میں کنوائٹ کر دیتے ہیں اوکے کرتے ہیں اس کو اوکے کریں گے بلکل کسی چیز کو چھیڑنا نہیں ہے سیٹنگ کو نہیں چھیڑنے کی ضرورت اب اس کو سلیکٹ کر کے یہاں سے ہم یہ سرکل بنائیں گے اس طرح ٹھیک ہے یہ ہمارا عید کا یہ بن گیا اور اور اس کو ہم تھوڑا سا نیچے لے آئیں گے یہ دیکھیں یہ ڈریکٹ سلیکشن ٹول کے ساتھ ہم کوئی بھی نوڈ سلیکٹ کریں گے اور نوڈ کو پکڑ کے اس کو تھوڑا سا نیچے لے آئیں گے ٹھیک ہے اور اب یہاں پر ہم دال لکھنے والے ہیں یہ دال ہم لکھیں گے اس طرح سوری یہ لکھنی اس کے ساتھ ہے پہلے برش سلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد بھی یہ برش کا ٹول لیں گے اور یہ ہم نے دال لکھنی ہے یہ ہماری دال کا تچھ حصہ بن گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم اس کو یہ لیں گے یہ ہماری دال ہو گئی اس کو میں تھوڑا نیچے کر رہا ہوں یہاں پر اور ادھر ٹھیک ہے یہاں پر تھوڑا سا راؤنیس کا ایشو ہوا رہا ہے یہ دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا پکڑ کے ٹھیک کرتا ہوں یہ ڈیریکٹ سلیکشن ٹول کے ساتھ ہی ہوگا میں یہ ایک نوڈ سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو میں تھوڑا سا تھوڑا سا اس کو پکڑ کے آگے کرنا پڑے گا سارے کو ادھر ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے ہم نے آگے کام کرنا عید تو ہمارا لکھا گیا اب ادھا لکھنا ہے تو ادھا لکھنا چونکہ خاصا مشکل کام ہے میں فیلحال ادھا پر اپنا ٹائم زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی تو ہم ادھا لفظ ان پیج میں مبارک کو کوشش کریں کہ تھوڑا بہت لکھنے کی یہاں سے ہم لے لیتے ہیں مبارک 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 یہ میم میم بنا لیا میم سہینی بنا مبارہ سے بنانا پڑے گا یہاں پر ایک بات میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم یہ کام کر رہے ہیں ماؤس کے ساتھ اگر کسی کے پاس کالیگرافی گرافک پیڈ ہے تو اس کے ساتھ بہت آسان ہو جائے گا اس کے ساتھ اس طرح ہی ہوتا ہے جس طرح پینسل کے ساتھ لکھ رہے ہیں لیکن اگر آپ ماؤس تو خاصا مشکل کام ہے اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ لفظوں کو ڈراغ کرنا پڑے گا اور وہ ہو جاتے ہیں سب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ابھی میں آپ کے ساتھ نے یہ عید لکھا ہے اور کنٹرول ہاتھ رکھ کے ماؤس کو بڑی احتیاط کے ساتھ میں نے ڈراغ کر تو لکھ لیا ٹھیک ہے اب یہ مبارک لکھ رہے ہیں ہم تو مبارک میں بھی ہم یہی کریں گے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو ہم مکمل کریں گے یہ بے الیف با بھی ہو گیا ٹھیک ہے کوئی بھی کام ہے وہ آسان نہیں ہے تھوڑا سا ظاہر ہے اس کی سیٹنگز کرنا ہی ہمارا کام ہے اب یہ یہ پر رے لکھیں گے رے ہم یہ پر ہی لکھ لیتے ہیں تھوڑا سا یہاں سے رکھ کے پریشانی بات نہیں لائیٹ ہی گئی ہے اچھا یہ ہم نے رے لکھ لیا اور کاف لکھیں گے یہاں سے شروع کر لیتے نہیں لکھا گیا سئی ٹھیک ہے جی یہ ہم نے کاف لکھ لیا اور کاف کا جو ڈنڈا لگانا ہے ہم نے وہ بھی ہم لگا لیتے ہیں یہاں سے اس طرح ٹھیک ہے جی اب یہ ہمارا مبارک ہو گیا اور اس کا ہم نکتہ بھی لگا لیتے ہیں یہاں سے ellipse ٹول میں لے کر یا پورل میں بھی لگا سکتے ہیں فوٹو شاپ میں بھی لگا سکتے ہیں نکتے بعد میں بھی لگ جاتے ہیں میں عموماً بعد میں لگاتا ہوں ٹھیک ہے یہ مبارک ہو گیا اور یہ عید کا بھی نکتہ لگانا عید کو چونکہ فرحان صاحب نے یہ نکتے نہیں لگا تھے لیکن ہم چونکہ کام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو ہم اپنی مرضی کے نکتے لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ نکتہ ہم نے عید کا لگا لیا اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو ہم کیا کریں گے سیلیکٹ کر کے یہاں سے اوبجیکٹ میں جا کے اپیرنس کریں گے اور اس کو ہم کر دیں گے پھر دوبارہ سیلیکٹ کر لیں اس کو ہم یہاں سے جائیں گے یہ پاتھ فائنڈر اگر آپ کو یہاں سے نہیں مل رہا تو ونڈوز میں جائیں اور یہاں پر آپ پاتھ فائنڈر مل جائے گا یہ رہا پاتھ فائنڈر میں آپ نے آکے اس کو یونائٹ کر دینا ہے اس کو ہم سیو کرتے ہیں کنٹرول شفٹ ایس اور یہاں پر میرا فولڈر ہے الیسٹریٹر کے ڈیزائنز کا یہاں پر ہم اس کو دکھ لیتے ہیں اید مبارک اس کو سیو کر لیا کرتے ہیں اس کو بھی کرتے ہیں اس کو میری مائز کر رہا ہوں اب وہ جو ہمارا یہاں پر کھول لیتے ہیں ایڈوب فوٹو شاپ ہم نے کھول لیا لازٹ کلاس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پر اوپر دیکھیں گے اس طرف دیکھ رہی ہیں اس طرف میرا خیال یہاں سے ہم نیو فائل لے لیتے ہم نے اپنی مرضی سے سائز رکھنا ہے نیو فائل لے لیتے ہیں تو اس کو ہم کر رہی رہی انیس سو بیس اور انیس سو بیس ہی کر دیتے ہیں اور اس کو ہم اوکے کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر دکان دار آنے شروع ہو گئے ہیں مارکٹ میں صبح سے بیٹھ ہوں ایک دفعہ میں یہ ویڈیو بنا چکا ہوں اور وہ کسی وجہ سے سارا کرپٹ ہو چکا تھا تو مجھے پھر یہ دوبارہ بنانی پڑ رہی ہے تو یہ سب آپ اب ہم نے کینویس بنا لیا ہم بکرہ لے کے آتے ہیں اس بکرے کو مجھے بہت سے دوستوں نے پوچھا یہ بکرہ کیسے آپ نے دون لیا فرحان صاحب نے بکرہ لگایا ہے اس خیر پریشانی والی بات نہیں ہے اب یہ بکرہ ہم کٹنگ کر لیتے جیسا فرحان صاحب نے بنایا ہے ویسرہ تو ہمارا کوئی دعوی نہیں ہے ہم بنائی نہیں سکتے لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ ہم بنا لیں یہاں سے رکھ کے میں اس کی کٹنگ شروع کر رہا ہوں تاکہ کٹنگ یار خود کر لینا اس کو میں کٹنگ کر کے ہماری کٹنگ ہو گئی کٹنگ کرنی امید ہے آپ کو آتی ہو گی مجھے تو یہ ہی پتا کہ آپ کو آتی ہے اس لیے میں جلدی سے cutting کر دی ٹھیک ہے میں اس سے کیا ہو ہے اس کے سی وزار میں آگئے 30 سے بھی زیادہ ہو گیا 20 لگا 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 دیا میں لگا لگا کرتا ہوں اس کو میں کرتا ہوں اس کو میں ڈلیٹ کر رہا ہوں اس کی بیگراؤنڈ کو ٹھیک ہے بیگراؤنڈ ہم نے ریمووڈ کر دی اب یہ ہلکہ ہلکہ کالا کالا سا رہ گیا تو وہ فیدر ہم نے چکے لگا تھا اب ہم اس کو اٹھا کر بکرے کو یہاں پر لے آتے ہیں اور اس کو بکرا ہو گیا جی بڑا اور اب ہم کیا کریں گے بیک گراؤنڈ کا کلر لگائیں ہم فل جی بلیک کلر ہم نے لگا دیا تاکہ اس کے ساتھ مکس اپ ہو جائے اور یہ بکرا عجید سا نہیں لگے ٹھیک ہے تو اب ہم سوری وہ جو ہم نے لفظ لکھے تھے وہ ہم یہاں پر لے آئیں گے اس کو میں برم کر رہا ہوں اس کو میں سیو کر لیتا ہوں تاکہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکھ بکرا عید سیو ٹھیک ہے اچھا اب میں جا رہا ہوں ڈبل کلک کرتا ہوں اور میں سوری یہاں سے نہیں کرنا میں یہاں سے لینی ہے فائل الیسٹریٹر سے لائٹ آگئی ہے جی عید مبارک کے نام سے ہم نے شاید لکھا تھا یہ والا ہے شاید اس کو میں فوٹو شاپ میں لے کے جاتا ہوں الیسٹریٹر کی فائل یاد رکھیں جب آپ چھوٹے وریان میں سیو کر رہے ہیں اس کو 3 وریان میں سیو کرتے ہیں تو اس میں کھل جاتی ہے 8 تک بھی میرا خیال ہے کھل جاتی ہے کٹنگ وغیرہ خراب نہیں ہو اس کو کٹ کر لیتے ہیں اور یہ ہاں پر لائے اس کو پیسٹ کر دیتے آچھا اس کو شیف پیج آپ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر آ گیا اب اس کو تھوڑا سا کریں گے چھوٹا کتنا بہت ہے یا اور چھوٹا کر لیتے ہے ٹھیک ہے یہ اتنا بہت ہے اور اب یہ دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا غائب کر رہا ہوں کلر وغیرہ بعد میں سیٹ کرتے ہم اس کے ایکچول پکزل کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بکرے کی داری ہے جو فرحان صاحب نے کاٹی تھی ہم بھی ویسے ہی کٹنے والے کریں ٹھیک یہ تھوڑا سا اس طرح اس طرح کر لیں تا کہ اس کو میں یہاں پر لگا رہا ہوں اور یہاں تک میں اس کو لگا رہا ہوں ہم لگا کرتے ہیں اور اس کو لگائیں گے ہم 15 کرتے ہیں اس کو کریں گے پیسٹ کریں گے سوری کپی پیسٹ کس کو کرنا ہے یہ بکرے کو کرنا ہے لیئر دیکھ لیں تو کپی کریں گے پیسٹ کریں گے یہ ہماری داری الیدہ ہو چکی ہے بکرے کی اچھا اب یہ دیکھیں اس کو اید کو میں دوبارہ آن کر رہا ہوں اور اس کو کر کر دیکھ لیتا ہوں پیچھے اس کا color change کر یں پہلے تو سوری اید کا color change کریں گے یہ دیکھیں جی اب ہم اید کو نیچے لے کے جا رہے ہیں یہ میں نے کل بھی بتایا تھا control bracket جو ہے پی کے ساتھ جو بالکل bracket ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم اس کو نیچے لے آئے ہیں کنٹرول bracket کے ساتھ نیچے لے آئے اس کو اور یہ دیکھ ہے ادھر ٹھیک ہے میرا خیال آج اب فرحان صاحب نے داڑی ہے چونکہ وہ آرٹسٹ ہیں تو انہوں نے بال وغیرہ تھوڑا لمبے لمبے کی ہے اس کے خود بھی تو لمبے لمبے کرنے اس کو مکمل کر لوں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اید مبارک ہی صرف لکھوں گا تو امید ہے آپ کو اتنا بھی ٹھیک لگے گا اچھا فیلحال میں اس کو اید کو واپس اوپر لے کے آتا ہوں داڑی کے اوپر اور میں اس کا ریڈ کر رہا 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 بلکل ریڈ یہاں سے ہم مجھنٹا ہنڈر پرسنٹ اور ییلو ہنڈر پرسنٹ کرتے ہیں اس کے اندر ریڈ کلر ایڈ کر دیتے ہیں اور دوبارہ سے ہم اس کے اندر ایفیکٹ ایڈ کریں گے وہ ایفیکٹ کون سا ہے کنٹرول پریس کر کے میں لیئر پر کلک کرتا ایک بڑا کر لیتا ہوں تھوڑا سا اتنا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نیو لیئر لے لیں گے یہاں سے تاکہ اس لیئر کو ایفیکٹ نہ کرے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ایڈ کرتا جا رہا ہوں مسلسل نہیں بریش چلا رہا صرف کلک کرتا جا رہا کلر تھوڑا سا لائٹ علیدہ سے کر لیں گے کیسے کریں گے یہاں سے ہم اس کو میرون کلر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا لائٹ ہو گیا اچھا لگے گا اور یہ چیزیں کالبی کالبی ہم پڑھ چکے ہیں یہ دوبارہ ہم اید کے اوپر کلک کریں گے اور نیو لیئر لے لیں گے یہاں سے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم اس کا کلر کریں گے یہ ویلو اور اوکے کریں گے دوبارہ سے وہ ہی برش پہ آ جائیں گے اور ہم اس کو یہاں پر کریں گے تھوڑا برش چھوٹا کر لیتے ہیں اور اس سائز بڑھا کر رہنگے ٹھیک ہے جی یہ چیز ہم نے ایڈ کر دی ٹھیک ہو گیا یہاں پر بھی ایڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پر بھی ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی 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 اب یہاں پر بھی ایڈ کر تے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر بھی ایڈ کر لیتے ہیں جی ادھر بھی ادھر رہنے دیتے ہیں ادھر کر لیتے ہیں یہ بھی ہو گیا اب یہاں پر تھوڑا سا ایڈ کر لیں یہاں ایڈ کر لیں یہاں تھوڑا ایڈ کریں گے یہاں زیادہ کریں ٹھیک ہے جی ادھر بھی تھوڑا سا ایڈ کر تے ہیں اور یہ اس کے اندر نکتوں کے اندر بھی ہلکا سا ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب میرا خیال ہے زیادہ کرنے کی ایڈ ضرورت نہیں ہے اس کو ہم بہرحال یہ اتنا ٹھیک ہے اب یہ چونکہ علیدہ کلر ہے اس کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہونا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کا کلر ریڈ کی بجائے میرون کر لیتے ہیں اور اس کا کلر میرون کی بجائے ییلو کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کیا بنتا جا لیکن ییلو یہ بھی ٹھیک لگا لیکن اب ہم فرحان صاحب خراب نہیں کریں گے ہم اس کو اس طرح رہنے دیتے ہیں اور تھوڑا سا ایک اور کام کرتے ہیں برش کے ساتھ بڑا سا بلیک کلر میں پر سپار اور ایڈ کر لیتے ہیں لیکن یہ ییلو پر نہیں کرنے اس پر ایڈ کرنے جو اس کا ٹیک چیئر ہے یہ سپار کرتے ہیں یہ پہ لینج ہو گیا جی اب ہم یہ کریں گے کہ اس کو ہم کنٹرول دی کر کنٹرول ختم کرتے ہیں اور یہ تینوں لیئرز جو ہیں یہ وی یہ تینوں لیئرز ہم کرتے گے گروپ گروپ کیسے کریں گے کنٹرول جی پریس کریں گے کنٹرول جی پریس کرتے ہیں اور یہ لیئر جو ہیں گروپ ہو گئی ہیں اب اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم نیچے لے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ داڑی کے نیچے ایدہ آگیا اچھا فرحان صاحب نے ایک کام اور کیا تھا وہ ویسے مجھ سے تو نہیں ہوتا بھی میں نے اس کی کوشش نہیں کی لیکن کوشش کی جا سکتی ہے کر کے دیکھ لیتے ہیں فرحان صاحب نے یہ کیا تھا کہ یہاں پر انہوں نے یہ چیز بنائی تھے یہ ہم بھی بنانے کی کوشش کر لیتے ہیں یہ تھوڑا سا زوم کر لیتے لیکن یاد رکھئے گا لیئر ہمیشہ نئی لیں گے جب بھی اس طرح کا کام کر یں گے تو ایک نئی لیئر 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 اس لیئر کے انڈر ہی آئی ہے ٹھیک ہے گروپ میں ہی آئی ہے تو ہم یہاں پر یہ کریں گے کہ ہم یہ اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہ تھوڑا 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 لگا کے نورز بڑی احتیاط کے ساتھ یہ پین ٹول کے ساتھ ہونے والا کام تھا جو میں لیسو کے ساتھ ہی کرتا جا رہوں سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہمیں پین ٹول چلانا نہیں آتا تو پھر لیسو کے ساری گزارہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ کریں گے کہ یہ ہم نے چکے کر لیا ہے تو اس کے ساتھ ہم اس پر کلک کر کر کھو پی پیسٹ کر لیتے ہیں اور اس کا کلر ہم کریں گے اب ییلو اوکی کرتے ہیں اس کو اوپر لے جاتے ہیں یہ لگ جی یہ چیز ہم نے یہاں پر سیٹ کر دی ٹھیک ہے جی یہ میرا خیال ہے کچھ ٹھیک ہی لگے گا یہ پر ہمیں پھر تھوڑا سا کلر ایڈ کرنا پڑے گا ییلو وہ ہی برش کو چھوٹا کر لیں اور یہاں پر ہم تھوڑا سا ییلو کلر میں یہ والا کلر گو ہے اس میں ہم سیلیکشن لگانی پڑے گی اس کو اس کے اندر ہی یہ چیز آئے ٹھیک ہے جی یہ لیں اس کو میں اب سیو کرتا ہوں کنٹرول ڈی کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اید ہمارا بکرے کی داری کے نیچے آ چکا ہے اب میں مبارک لکھ رہا ہوں تو مبارک جو ہے وہ ظاہر ہے بکرے کا تھوڑا کلر ڈارک نہ کر لیں یہ ٹھیک ہے اچھا جی اچھا جی اب یہ اید ہم نے لکھ لیا ہے اب ہم مبارک لکھ لکھنے والے ہیں تو مبارک کے لیے ہمیں کنٹرول او کرتے ہیں اور ہم یہاں سے سوری یہاں سے ہم لے آتے ہیں ایلسٹریٹر میں سے اید مبارک والا جو لفظ تھا ہم نے لکھا تھا یہ والا تو اس کو ہم لے جاتے ہیں یہاں پر اور اس کو کرتے ہیں اور مبارک لفظ جو ہے وہ ہم یہاں سے لے جائیں گے ادھر اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر پیسٹ کر لیتے ہیں اس کو چھوٹا کریں گے یہ ہم نے مبارک لکھ لیا اب اس کو ہم ایکچوال پکزل کرتے ہیں اور اس کو ہم کلر کریں گے جو فرحان صاحب نے الدہا میں کیا تھا تو وہ کلر ہم اس میں کر لیتے ہیں کیسے کریں گے کیسے کریں کیسے کریں سب سے پہلے تو یہ دیکھ ہے یہ جو لفظ کاف ہے یہ اس کے اوپر سے چکے کر رہے تو اس کو ہم پہلے کچھ کریں گے پہلے اس کا کلر وائٹ کر لیں ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم اس کو زوم کر کے تو یہ چیز یا pen ٹول ہی لیتے ہیں یا اب pen ٹول کس دن کام آنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کی سیلیکشن کا ارلی کنٹرول کرتے ہیں یہاں پر ہمیں ہلکا سا اس کو شیڈو دینا ہے تا کہ یہ شیڈو ہمیشہ نیو لیئر پر دیں گے ٹھیک ہے اور شیڈو برش کے ساتھ ہی دیں گے اور برش کون سا سیلیک کریں گے یہ والا ٹھیک ہے اس بڑھا کریں گے اور یہاں پر اس کی شیڈو لگائیں گے ٹھیک ہے جی اس ہی ہم دوبارہ سے pen ٹول لیں گے اور یہاں سے کلک کر کے یہ چیز ہم اس طرح بنائیں گے اور یہاں پر ہم اس کو دوبارہ کنٹرول کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کو ہم دوبارہ برش ٹول لیں گے اور اس کو یہاں پر بھی ٹھیک ہے یہ جو زیادہ آگیا یہاں پر اس کو ہم ایریزر سے ایریز کر دیتے ہیں ایریز کر دیا کنٹرول ڈ کریں گے اب دیکھیں یہ کاف اس کے اوپر اس طرح لگ رہا ہے کہ کاف اس کے اوپر اوپر ہے ٹھیک ہے اب ہم ایکچوال پکزل رہنے دیتے ہیں اور اس کے اوپر بھی ہم وہ ہی ایفیکٹ لگائیں گے جو ہم نے اید میں لگایا کیسے لگائیں گے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اوپر کلک کرتے ہیں کنٹرول پریس کر کے اس لیئر پر مبارک والی لیئر اور ہم پھر سے بریش ٹول میں جا کے ہم بریش وہ ہی لیں گے جو ہم چاہیے یہ والا اور اس کے اوپر ہم ہلکا ہلکا جو ہے وہ کلر ایڈ کر دیں گے یہ والا ٹھیک ہے جی یہ ہی بریش کا ٹیکسچر ہم نے یہاں پر لگا لیا کنٹرول ڈ کرتے ہیں جہاں پر ضرورت لگتی ہے زیادہ دلگانا ہے تو وہ بھی ہم لگا سکتے ہیں ادھر ہم زیادہ کر لیتے ہیں ٹھوڑا سا ٹھیک ہے ادھر بھی زیادہ کر لیتے تھوڑا سا زیادہ کر نیم میں بھی زیادہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس ہو گیا یہ مبارک کنٹرول ڈ کرتے ہیں اس کو ہم باپس لاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جناب یہ بڑا اچھا سا افیکٹ آگیا اچھا فرحان صاحب نے بیگرونڈ بڑی اچھی سی بنائی تھی ان کا سٹائل درہ ڈیفرنٹ ہے تو ہم بیگرونڈ تو بنانی سکتے ابھی فیلحال ہمارے پاس لمبا کریں گے جام نوس یہ ویلہ اوکے کرتے ہیں اس کو ہم بریش لیتے ہیں اور یہاں سے ہم ہلکا ہلکا اس کو یوز کرتے ہوئے ملے جو اب اس کو ہم تھوڑا سا ریموو کر دیں گے بریش کے ساتھ سوری ایریزر کے ساتھ ہم اس کو ریموو کریں گے تھوڑا سا یہ ہاں سے اندر اندر سے اس کو ریموو بھی کرتے ہیں اور یہ چیز یہاں پر بڑی اچھی سی بن گئی ہے اس کو تھوڑا سا ہم ڈریک کر لیں گے نیچے ٹھیک ہے جی اور اس سائیڈ پر ہم بلو یوز کرتے ہیں تاکہ اس سائیڈ سے لگے کہ یہ بلو روشنی اس طرف آ رہی ہم روشنی بھی کریں گے تھوڑی سی لیکن اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے اچھا یہاں پر ایڈ کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا اس کو ایرےز کرنا پڑے گا کان کے اوپر نہیں آنا چاہیے تھا ٹھیک اس کے بعد ہم بریش ٹول لیتے ہیں اور یہاں پر بھی ہم ہلکا ہلکا میرا خیال ہے ہم نے غلطی کی ہے کہ ہم لیئر نئی نہیں لئی تو یہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں کٹ کر لیتے ہیں اور نئی لیئر لے کے یہاں پہ دوبارہ اس اور یہاں سے برش لے کے تو بلو اوکے جو لے جو بلو ایڈ کر دیا اب ہم اس کو ایریز کریں گے ایریز کر دیا ٹھیک ہے جی اور ایریز کر کے تھوڑا سا برہ برش کر کے اس کو ہلکا سا زیادہ کر لیتے ہیں تا کہ روشنی جو ہے وہ بڑی مناسب سی نظر آئے ٹھیک ہے جی اب یہ یہاں پر ہم نے روشنی بھی آئیڈ کرنی ہے روشنی کس طرح آئیڈ کرنی ہے ہم نے ہلکا سا فیدر اس کو لگانا ہے اور یہ چیز یہاں پر بیگرونڈ میں آئیڈ کی جائے گی یہ ہی کلر بلو جو ہے یہ ہم یہاں پر اس کو کنٹرول آل ڈ ہلکا سا یہاں پر یہاں پر ہم آئیڈ کریں گے سکسٹی کر دیا اور یہاں پر ہم نے مجنٹا کلر کرنا ہے جو ہم نے پہلے یوز کیا تھا یہ والا کنٹرول ڈ کر گئے ہلے جی مشینے چل گئی ہے اور شور بڑھ گیا ہوگا یقینا تو اب میں اس کو فائنل آئیز کرتا ہوں بلکل ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں مکمل کرتے ہیں اس کو تو اب ہم نے اس میں مزید کچھ بھی نہیں کرنا اب یہ فائل جو ہے مکمل ہو چکی ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس کی موسیقی